دوستو آپ نے کئی ساری سیریز دیکھی ہوں گے جن میں صرف آپ کا وقت برباد ہوا ہوگا اور شاید ہی ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو لیکن آج میں آپ کو ایسی پانچ سیریز کا نام بتانے جا رہا ہوں جو اسلامی تاریخ پر مستمل ہیں اور ان سیریز نے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کا کام کیا ہے اسلامی تاریخ پر بننے والی یہ سیریز بے شک بہت اچھی اور نایاب ہیں تو چلیے بنا وقت برباد کرتے ہو شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو دوستو اس لسپ میں پانچوے نمبر پر آتے ہیں دا گریٹ سلجوک یہ سیریز جسے ترکی میں تیار کیا گیا تھا اس سیریز میں طاقت بار مسلم حکمرانوں کو دکھایا گیا ہے بہترین اور بڑی جنگوں کو دکھایا گیا ہے سلجوک سلطنت کی تاریخ کو اس میں بخوبی بہت اچھے تاریخے سے پیش کیا گیا ہے اور ناہی تاریخ کو بدل کر دکھایا گیا ہے سلطان ملک شاہ جوکی سللوک سلطنت کے طاقت بار سلطان تھے ان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس میں سلطان ارپرسلان کی تاریخ کو بھی پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں منزیکرڈ کی جنگ کو بھی دکھایا گیا ہے جو سلجوکیوں نے بعض ان تینیوں کے خلاف لڑی تھی اور اس میں انہیں فتح نصیب ہوئی تھی وی ایف ایکس کا بھی سیریز میں کافی اچھے سے خیال رکھا گیا ہے اور جب جنگوں کو اس میں دکھایا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سچ میں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اس سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت کس طرح جنگ لڑی جاتی تھی اور اس سیریز میں اگر سب سے اچھا کریکٹر کسی کا ہے تو وہ سلطان الپرسلان کا ہے جنہوں نے اس منزیکرڈ کی جنگ میں پتا نصیب کی تھی اور ترکی کی اناتولیہ علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تھی اگر آپ سلوک سلطنت کی تاریخ پر ایک پل ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ میں اسے ضرور بناوں گا اگر بعد نمبر چار کی کریں تو اس پر آتی ہے سلطان عبدالحمید کی سیریز اسے بھی ترکی میں تیار کیا گیا تھا اس سیریز کی تاریخ سلطان عبدالحمید پر مجتمل ہے سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے ایک طاقتور سلطان تھے جنہوں نے کبھی بھی یہودیوں سے پیسے کے بدل یروشلم کی زمین کو نہیں بیچا سلطان عبدالحمید کو کئی بار یہودیوں نے پیسے دے کر زمین لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بار بار منع کر دیا ایک طرح سے انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی لیکن یہودی کامیاب نہ ہو سکے سلطان عبدالحمید کے رہتے یہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ حضرت عمر نے جب یروشلم کو فتح کیا ہے تو جو مہائدہ ہوا تھا حضرت عمر اور حسائیوں کے بیچ وہ یہ تھا کہ یہودی آ سکتا ہے زیارت کر سکتا لیکن یروشلم میں آواد نہیں ہو سکتا اس سے پہلے کی خلافتوں نے بھی اس فیصلے کو مانا اور انہوں نے زمین کو نہیں بیچا اور سلطان عبدالحمید کے وقت فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شو بنایا جا رہا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرومتی ہو رہی تھی تو سلطان عبدالحمید نے فرانس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ شو نہیں روکا تو وہ فرانس پر حملہ کر دیں گے اور انہوں نے اس شو کو نہیں چلنے دیا اور جو آل منظر پیش آیا اس ویڈن میں قرآن کو جلایا گیا ہے تو سوچی اگر یہ چیز سلطان عبدالحمید کے وقت میں پیش آئی ہوتی تو کیا ہوتا خلافت راشدہ کا تو بڑا ہنچا مقام ہے ان ستاون مسلم دیشوں سے بہتر صرف ایک خلافت ہے اگر آپ کو وقت ملے تو اس سیریز کو ضرور دیکھئے گا آپ کو اس سیریز کے ذریعے کافی کچھ تاریخ کے بارے میں جاننے کو ملے گا نمبر تین پر جو سیریل ہے اس کا نام ہے کرولوس عثمان یہ سیریل ارترل غازی کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھنے والے سلطان عثمان غازی پر مستمل ہے یہ بھائی عثمان غازی ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھی تھی جو کی تقریباً چھل سو سے بھی زیادہ سالوں تک قائم رہی اور صدیوں تک دنیا کے ایک سوپر پاور بنی رہی کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا سامنا کر سکیں اس سلطنت عثمانیہ کی نیو بہادر جنگجو نے رکھی تھی عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے ارحان غازی نے اس کی قیادت سنبھالی اور اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی سردوں کو اور آگے تک بڑھایا اے سیریز میں آپ کو عثمان غازی کی بہادری دیکھنے کو ملے گی سن 1299 میں عثمان غازی نے ترک قبائل کو ایک کر کے عثمانیہ سلطنت کی نیو رکھی اور اس پر انہوں نے سن 1323 تک اپنی حکومت قائم رکھی اناتولیہ کے کچھ علاقے سے انہوں نے اپنی سلطنت کی شروعات کی اور آگے چل کر ان کی سلطنت نے ایک وقت پر تین تین بڑھے آزموں پر حکومت قائم کی تھی ایشیا یوروپ اور ایفریقہ اور تقریباً سن 1323 میں عثمان غازی کی وفات ہو گئی تھی کافی اچھی سیریز ہے اور مسلمانوں نے تو اس سیریز کو کافی پسند کیا ہے کافی ساری جنگوں کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے میری رائے میں آپ اس سیریز کو ایک بار ضرور دیکھئے گا اگر آپ کے پاس وقت ہے ورنہ آپ چاہیں تو آپ عثمان غازی کی تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں نمبر دو کی بات کریں تو وہ سیریز ہے جو سب کے دلوں میں بستی ہے اور شاید آپ میں سے ایسا کوئی بھی نہ ہو جس نے اس سیریز کا ایک بھی اپیسوڈ نہ دیکھا ہو اور وہ ہے ارترل غازی ترکی کے ناطولیہ کے علاقے میں کائی قبیلے پر حکومت کرنے والے حکمران ارترل غازی کی تاریخ کو اس سیریز میں دکھایا گیا ہے یہ وہی ارترل غازی ہیں جن کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھی تھی جس نے آگے چل کر تین تین بر ریاضموں پر اپنی حکومت قائم کی یہ سیریز ایک بہادر جنگجو پر مستمل ہے جنہوں نے اپنی بہادری سے ترکوں کو اس علاقے میں قائم کیا یہ سلوک سلطنت کے لئے کام کیا کرتے تھے ان کی وفاداری سلوک سلطنت سے تھی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھے جس میں سے تیسرے بیٹے کا نام ارترل غازی تھا اور یہ وہی بیٹا ہے جس کے اوپر یہ پوری سیریز بنی ہوئی ہے سلوک سلطنت کی شہزادی اور ان کے بھائی اور ان کے باپ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا جب یہ لوگ انہیں قید کر کے جنگل کے راستے سے لے جا رہے تھے تو ارترل غازی نے یہ دیکھ لیا اور وہاں پر اس نے ان کی جان بچائی اور اس کے بعد ارترل غازی کی پوری زندگی بدل گئی عثمان غازی سے پہلے ارترل غازی نے بھی ترک قبائل کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک سلطنت کی نیو رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کچھ سلوک سلطنت کی وفادار تھے اس وجہ سے وہ نیو نہیں رکھ سکے آگے چل کر ان کے بیٹے عثمان نے سلوک سلطنت سے الگ ہو کر سارے قبائل کو متحد کیا اور ایک مضبوط سلطنت کی نیو رکھی اور ارترل غازی نے منگولوں کے خلاف ایک بیہت بڑی بگاوش شروع کی تھی نا تولیہ کے آگے یہ منگول ارترل غازی کے رہتے بڑی نہیں پا رہے تھے یہ ایک بہترین اسلامی سیریز ہے جو ایک بہترین اسلامی سیریز ہے جو ایک بہترین اسلامی سیریز پر مستمیل ہے میں سیریز کو آپ لوگوں سے دیکھنے کے لیے کیا کہوں اسے تو آپ لوگوں نے پہلے سے ہی دیکھ رکھا ہوگا نمبر ایک پر جو ہے وہ میری فیوریٹ سیریز ہے جو سب کے دلوں پر راج کرتی ہے اور وہ ہے عمر سیریز جو کہ حضرت عمر کی داستان کی اوپر بنائی گئی ہے لیکن اس میں صحابہوں کے چہرے کو دکھایا گیا ہے اگر اس چیز کے ساتھ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جن لوگوں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا بھی چلوک اسمان اور ارترل غازی جیسے لوگ وہ سب حضرت عمر سے متاثر ہیں تو ذرا سوچیں حضرت عمر کی داستان کیسی ہوگی جنگے بدر جنگے اہود جنگے خندق جیسی تمام جنگوں کو اس میں دکھایا گیا ہے اگر آپ کو صحابہوں کے چہرے سے کوئی دکھت نہیں ہے تو بے شک آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں حضرت عبو بکر کی خلافت کا دور مسلمہ ارتلائیہ سے جنگ جو خود کو پیغمبر بتا رہے تھے ان سے مسلمانوں کی جنگوں کو دکھایا گیا ہے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبو عبیدہ کی بہادری کو دکھایا گیا ہے حضرت عبو بکر عمر عثمان اور حضرت علی کی دوستی کو بہت اچھے دھنگ سے پیش کیا گیا ہے حضرت علی کی جنگ خندق میں بہادری کو دکھایا گیا ہے یہاں تک کہ اس کے بعد حضرت عمر نے جب خلافت کو سنبھال آئے تو وہ بھی اس میں پیش کیا گیا ہے یرموک اور کاسیدیا جیسی جنگیں دکھائی گئی ہیں حضرت عمر نے جب یروشلم کو فتح کیا ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے کیسے مسلمانوں نے روم اور فارس کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور مصر پر کیسے حضرت عمر بن علیہ السلام نے حکومت قائم کی حضرت عمر کی عدالت ان کے انصاف ہر ایک چیز کو بہتی خوبصورت ڈنگ سے پیش کیا گیا ہے باقی اور ساری سیریز کے مقابلے یہ کافی چھوٹی ہے اس میں میں اس تیس اپیسوڈ ہیں جنہیں آپ چاہیں تو ایک مہینے میں بھی دیکھ سکتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کا وقت نہیں برواد ہوگا بلکہ آپ کو خود پر فقر محسوس ہوگا کہ آپ کے سمت سے ہیں خیر یہ وہ پانچ سیریز ہیں جو اسلامی تاریخ پر مشتمل ہیں سب کو ایک ساتھ دیکھنا تو ممکن نہیں ہے اس لئے میں کہوں گا کہ آپ سب سے چھوٹی اور شاندار سیریز عمر سیریز کو دیکھنا شروع کریں اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جل ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ